تیری تو سالے یکا بچا آہ بھائی صاحب کیا مکم اور اس کے مو پہ ہائے دوستو کیسے ہو آپ سب تو دوستو آپ کو ایک گیم سریز تو یاد ہی ہوگی جس کا نام تھا The Last of Us یہ جو گیم پلے ہم کھیل رہے ہیں اس Last of Us کا سیکنڈ پارٹ ہے اس گیم پلے میں جول تھا جو مین کریکٹر تھا اور وہ ایلی کو بچا رہا تھا اور اس جول نے Last میں ایلی کو بچا لیا تھا کیونکہ بٹر فلائز جو ایک آرمی کا گروپ تھا ان کے ڈوکٹروں نے ایلی کو مارنے کا بھرپور پلان بنا لیا تھا کیونکہ ایلی کے اندر کچھ ایسی چیزیں تھیں جو زومبی سے لڑنے کے کام آ سکتی تھی تو دیکھو گائیس سین وہی دکھایا جا رہا ہے جو بٹر فلائز تھے وہ ایلی کی ایمیونٹی کو لینا چاہتے تھے تاکہ دوسروں کے لیے دوائی بنائی جا سکے لیکن جول نے اس کا پیار ایلی کے لیے اتنا بڑھ چکا تھا اس جول نے ایلی کو اس کی ایمیونٹی نہیں دینے دی وہ مر جاتی نہیں تو تو اس بندے نے اس کو بچا لیا تھا اور ان لوگوں کو مار بھی دیا تھا یہ بتا رہا ہے کہ جب اس کو فائر فلائی ملے تو ان لوگوں نے اس کو اس کی بوڈی سے انہوں نے کیور بنانے کی کوشش کی وہ اسے مار دیتے تو ایسے جول اندر آیا تھا ڈوکٹروں کے روم میں اور جو سرجن تھا وہ کہہ رہا تھا کیا کر رہے تم میں تمہیں اس کو لے جانے نہیں دوں گا سرجن بول رہا تھا یہ بات کہہ رہا یہ بھوشی ہے اس سے ہم کئی لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں یہ جول اپنے بھائی کو اسٹوری بتا رہا ہے اس کا بھائی ہے یہ ٹومی ہے اس کا نام وہ پوچھ رہا ہے اس کا بھائی تم نے کیا کیا وہاں پہ میں نے جول کہتا ہے میں نے اس کو بچا لیا سب کو مار دیا بھائی صاحب اس نے وہاں پہ دیکھ رہو سب کی ڈیڈ بوڈی گریوی تھی مجھے لگ رہا سب ہی کو اس نے ایلی کو بچانے کے لیے سب کو مار دیا اور دیکھو ڈاکٹر بھی مار دیئے اس بندے نے کیونکہ اس کی بیٹی پہلے ایکسپائر ہو چکی تھی تو اس کا پیار ایلی کے لیے اتنا بڑ گیا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ اس سے دوائیا بن سکتی ہے اس نے ایلی کو بچانے کے لیے باگے سب کو مار دیا یہ ہوا تھا پچھلے گیم میں اب یہ پریزنٹ کا سین ہے تو ٹومی گوڈیم ایسے بول رہا ہے بہت کچھ ہو گیا کیا ایلی جانتی ہے اس چیز کے بارے میں جول نے بتایا تھا اس کو کہ وہ صرف ٹیسٹ کر رہے تھے کچھ ایلی نے پوچھا تھا کی میرے ساتھ کیا ہوا تو جول نے بتایا کہ تیری امیونٹی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے صرف انہیں کچھ ٹیسٹ کر رہے تھے تمہارے ٹومی کیا رہا ہے اور اس نے تمہارا بھروسہ کر لیا اس نے کچھ کہا بھی نہیں اس نے بھروسہ بھی کر لیا ہے لیکن کچھ ویسا پلٹ کے بولا بھی نہیں وہ اس نے it means وہ مان گئی تھی تو ٹومی کیا تھا اسے جانا ہوگا ہمیں جانا ہوگا مطلب یہ لوگ کہیں آکے بات کر رہے ہیں کیا یہ فرس پارٹ کے کافی دن بعد کئی سالوں بعد اس ٹائم تو ایلی چھوٹی تھی لیکن اس گیمپلے میں ایلی بڑی ہے مطلب اس کی جو اس کی جو ایج ہے وہ بڑھ چکی ہے وہ ایک اب گرل سے چھوڑ کے لیڈی میں تبدیل ہو گئی ہے تبدیل ہو گئی ہے مطلب بڑی ہو گئی ہے وہ اوکے گائز تو ہمارا گیم یہاں سے شروع ہوتا ہے گیم بہت اچھا ہے دوستو دیکھو یہاں پہ جومبیز ابھی بھی ہیں کیا یار حد دو گئی شیٹ صحیح میں یار جومبیز تو ابھی بھی نہیں مٹے ٹھیک ہے ہمیں تیج جانا ہوگا تیج کچھ بھاگتے بھائی یہ سارے گھر ابھی بھی تباہ ہو رکھے ہیں یہاں پہ اس گیم پلے کی ایک خاص بات ہے یہ گیم پلے جو ہے یہ گیم جو ہے last of us part second جو ہے یہ ایتھنگ 2020 میں آیا تھا اور اس کی گرافکس اس کے فیزکس اور بھائی صاحب اس کی سٹوری بہت گزب ہے آپ ایک بار گیم پلے دیکھو یار مزا جاگا ٹھیک ہے مجھے الون دبانا ہے یہ تیج بھاگے کا گھوڑا میرا الون سے بھائی صاحب گرافکس دیکھ رو گائز نیچے کوئی میرے کو جگہ دکھائی دے رہی ہے یہ ہو سکتا ہے یا تو کوئی کمپنی ہے یا پھر بجلی بنانے والی کمپنی کی فیکٹری ہے وہ ہمیں نیچے جا کے ہی پتا چلے گا کیونکہ ہم لوگ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں پتا ہے صرف جول نے اپنے بھائی ٹومی کو سچائیوں کے بارے میں بتایا کہ لاسٹ میں ہوا کیا تھا وہ پچھلے جو گیم کھیلا تھا ہم نے اس میں کیا ہوا تھا اس نے اعلی سے سچائی چھپا لی تھی جول نے کہ تمہارے اوپر کچھ ٹیسٹ کر رہے تھے وہ اور تم ان کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں اس لئے انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا یہ نہیں بتایا کہ تم ایک آخری امید تھی پوری مانف جاتی کی اور میں نے تمہیں وہاں سے پھر بھی نکال لیا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا آئی ٹھنک جب اعلی کو سچائی کا پتا چلے گا تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے گائز ہم لوگ نیچے ہیں نزدیک ہیں یہاں پہ بہت بڑی بڑی دیوارے بنا رکھی ہیں انہوں نے زومبی سے بچنے کے لیے دیکھ رو اوکے گائز اور اوپر چیک پوش بنائی ہوئی ہیں انہوں نے دیکھو اوپر بھی سپائی کھڑا ایک اگر یہ کافی چیک پوش بنا رکھی ہیں انہوں نے تھوڑی تھوڑی دوری پر ٹھیک ہے یہ شاید ہو سکتا ہے safe zone ہو safe zone ہے یہ ٹھیک ہے چلو اندر چلتا ہے اسٹارٹنگ میں گھوڑوں کا استبل ہے یہاں پہ ہم لوگ گھوڑوں کو پارک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ نکال لیتے ہیں گھوڑے پیسے جو ہم نے گھوڑے پر لگا دیا تھا یہ ساتھ دے گا ہمارا یہ جو ٹومی ہے کہہ رہا ہے جس بارے میں پہلے بات کر رہے تھے ہم نے کچھ الگ نہیں کیا ہے ملدہ ہم دونوں نے سیم سیم کام کی ہیں تو کوئی بات نہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا تو جول کہتا ہے ٹھیک ہے بات بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے گائز یہ ایک safe جگہ ہے ان لوگوں نے اس جو ایک شہر ایک قسمہ گاؤں بسایا ہے جو بھی ہے اوکے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے نیل ڈرکمن اس نے اوکے رات ہو چکی ہے تو اس ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ جول اور جو اس کا بھائی ہے ٹومی وہ دونوں ساتھ میں ہیں پہلے جھگڑا ہو گیا تھا جھگڑا تو نہیں ہوا تھا پچھلے گیم میں ایسا ہوا تھا کہ وہ ہیلپ کے لی نہیں آیا تھا ہماری تو ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے تو گائز یہ ایلی ہے اس کا چہرہ بناوٹ وہی دکھا رہی ہے یہ ایلی ہے اور یہ سونگ سن رہی ہے اور جول آیا اس کے کمرے میں ایلی یہ پینٹنگ کر رہی ہے کچھ مطلب ڈرائنگ بنا رہی ہے یہ اس گیم کا سب سے پہلا سین ہے جس میں جول ایلی سے ملتا ہے یہ میوزک سننے نے اس لیے اس کو جول کا پتہ نہیں چلا تو جول نے اس کو لاتھ مارتی الکے سے جیززز تم تو مجھے ہرڈ اٹیک دے دیتے جول کہ میں نے دروازہ بجایا تھا لیکن کیا چل رہا ہے جول ایلی پوچھ رہی ہے کیا چل رہا ہے جول کیا صرف دیکھنے آیا ہوں ایلی کسی کی مدد کر رہی ہے یہاں پہ جو چل رہا ہے ٹھیک ہے ٹومی اور ہم رائیڈ پہ گئے تھے جول بطا رہا ہے ٹومی اور میں رائیڈ پہ گئے تھے ہم دونوں اور اس نے مجھے جوک سنایا میں نے سوچا میں تمہیں سناوں آہ تو میں بھول گیا جول کار رہا ہے میں بھول گیا ایلی کاری ہے بہت لیٹ ہو چکا ہے جول سبا اٹھنے کے لئے کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں ایلی صرف ایک سیکنڈ دو ایک سیکنڈ دو ایلی کچھ خاص انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے جول کی باتوں میں ایسا کیوں مطلب دونوں کی بیچ میں جو ریستے کی بیچ میں کچھ دراروار تو نہیں آگئی ہے اوکے گائز ابھی کچھ نہیں پتا ہو سکتا ہے ہلی تھکیوی ہو تو جول یہاں پہ گٹار لے کے آیا ہے کہہ رہا میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے فنی اوکے یہ کچھ جول نے کہا تم سننا چاہوگی کچھ تو ٹھیک ہے سناو جول کیا کرنا چاہتے ہو گٹار کے ساتھ جول کہتا ہے وعدہ کرو تم ہسوگی نہیں 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 ہسوں گی بلکل نہیں ہسوں گی ہسوں گی کہہ رہا میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں تو ہسنا بات بلکل اوکے گہری سانس چھوڑتے ہوئے اوکے مجھے آہ سوائپ تو ٹرن اوہ مائی گاڈ مائی گاڈ میں میوزک پہ جا رہا ہوں گائز واؤ پلیسٹیشن فائیو کے کنٹرول کنٹرولر سے میوزک بجا رہا ہوں گائز واؤ اوہ بھائی ساپ کیا میوزک ہے اگر میں تمہیں کبھی کھو دوں میں اپنے آپ کو بھی کھو دوں گا گانے کے مطلب بتا رہا ہوں گا جو بھی میں نے یہاں پایا ہے خود کو ملتب میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں پایا ہے اس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جول اس کو اس میں بیٹی دکھائی دیتی ہے اور ساہد اس کی طرح ٹریٹ بھی کرنے لگا ہے اپنے اس کو یہ اس گیمپلے کی بہت تاریف سنی تھی میں نے صحیح میں آج میں کھیلنے والا ہوں اس کو یہ پہلا پاٹ ہے گائز بیٹل وف گیمگ چینل دیکھ رہے ہو آپ اگر آپ کو گیمپلے تھوڑا اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب بیٹل وف گیمگ چینل لیک کر دینا ویڈیو کو ڈیار تینکیو اب گیم دیکھتے ہیں گیم دیکھتے نہیں یہ کھیلتے ہیں اوکے جول کا گانا ختم ہو گیا ہے رات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے جیسا کہ آلی نے بتایا تھا ہمیں جول اس کو دے تھا کہ یہ تمہارا ہے آہ نونونونم مجھے نہیں نہیں چیئے مجھے نہیں چیئے منہ کھر دی کھر دی کھر ٹھیک ہے ایلی نے رکھ لیا یہ سبح میں پہلا لیسن سکھیں گے ٹھیک ہے سبح ملتے ہیں پہلا لیسن سکھنے کے لیے گانا بجانے کے لیے سکھنے کے لیے سبح ملتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللی کچھ بول رہی ہے کیا آپ کو جوک یاد ہے جول مزاک کر رہا تھا شاید اس وقت نیچے کی طرف گھڑی کو کیا کھا رہا ہے چھے بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم لینے والا جوک مطلب پہل ہی ہے کچھ سوڈم خیل کیا تھا اکے گوڈنایٹ 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 کڈو بچے کو کڈو بولتا ہے کڈ کی جگہ کڈو اللی بڑی ہوگئی ہے گائز دیکھو ہاتھ میں پٹی بندری ہے اس کو کیا درد ہو رہا ہاتھ میں سٹارٹنگ میں تھوڑے کٹسین ہے اس گیم میں لیکن گیم میں مزہ بہت آنے والا ہے سیریسلی اس گیم کی فیزکس بہت اچھی ہے لاسٹ آف ایس پارٹ ٹو سٹارٹ کر دیا ہے پیٹل وولف گیمنگ چینل پر دوستو اوکے گیٹ کھٹ کھٹا رہا ہے کوئی ان کا اور ایلی دھڑھلے سے پڑی پڑی چار سال بعد ابے یار یہ کیا ہوا ابھی تو ہم اس کے چار سال بعد کس ہی نہیں ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں بائی ساب ایلی ہے یہ ایلی ہے لیکن یہ جیسی ہے جیسی کو نہیں ہے دوست ہوگا اس کا دینہ بین دینہ مطلب دینہ بین دینہ پہ اس پہ اس کو کسی نے کس کیا ہے you kiss dینہ تم نے دینہ کو کس کیا دینہ تو لڑکی کا نام ہے اور تم بھی لڑکی ہو کیسے کس کر دیا تم نے ایک ہفتہ پہلے میری بریک اپ ہوا میری گل فرنڈ سے اور تم نے اس کو کس کر دیا ایلی ہے میں اس کو نہیں کس کرنا چاہتی تھی لیکن اوہ شیٹ اس نے تو کس کر دیا اس کو کس تیار ہو جا چل کہاں لے جا رہا ہے سکور ارے گیٹ بند نہیں کرنے دے رہا تھا پاگل انسان ٹھیک ہے یہ کہیں لے کے جا رہا ہے ہم کو یہ پتہ چلا ہے کی لاسٹ نائٹ اس نے ایلی نے کسی لڑکی کو کس کیا اس کی وجہ تھوڑا چرچہ ہو رہی ہے سارے شہر میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کپڑے پیان لیتے ہیں جرہا باہر بہت ٹھنڈ ہے باوالی پونچ پتہ نہیں کہا لے کے جا رہا ہے گن واو ایلی ابھی بھی گن کیری کرتی ہے شہر ٹھیک ہے پائنیرز آف سائنس کی بک رکھیے سامنے اوکے میں ریڈی ہو چکی ہوں باقی میرے کو کچھ نہیں لینا ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جول اور ٹومی شہر سے بہر گئے ہیں وہی باتا رہا بہر سے بہتا رہا ہے ٹھیک ہے سب لے لیا تم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں کہیں لے کے جا رہا ہے کہاں لے کے جائے گا سارے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو تم نے جب سے ڈینہ کو کس کیا ہے نا سب ہی بات کر رہے ہیں تو وہی مجھے کہلے ہے ایس نے مجھے کس کیا گائز 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 انہوں نے تو کرترم جو کھیتی ہوتی ہے نا جو بائی لوجیکل جو فارمنگ ہوتی ہے وہ رکھے انہوں نے یہاں پہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے چاروں طرف دیوارے بنا رکھی ہیں اور پہاڑوں کے بیچ میں ہے یہ دیکھو اس طرف بھی پہاڑ ہے اور موسم بڑا اچھا ہو رکھا ہے سیتھ کون ہے یار آگے بڑھتے ہیں فیلال یہ اس کو کہیں یہی لے کے جا رہا ہے ابھی اس نے بتایا نہیں ہے کہ یہ جو کیا نام ہے اس کا اس کا نام لکھا تو تھا جیس جیسی اس کا اور ڈینہ کا بریک اپ ہو چکا ہے کوئی بات نہیں ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر میرا تو بریک اپ ہو گیا ہے لیکن لڑکیوں لڑکی ہو کے کس کر رہا ہے ایک دوسرے کوئی غلط بات ہے ٹھیک ہے گائز یہ سامنے جانا ہے نہیں سامنے نہیں جانا ہے یہ تو کوئی یہ دوگی بھوکا مجھ پہ اکے ای اول ٹائمر اچھے یہ دوگی اپنا دوست بن گیا ہے چلو آگے بڑھتے ہیں جہاں جانا ہے وہاں پہ جاتے ہیں یہ شہر دکھایا جا رہا ہے ہم کو پہلے سٹارٹنگ میں نبک نبک لیدر کمپنی ٹپسی بیسن یہ تو بندوکوں کے نشان لگ رہے ہیں اوپر کی طرف یہ کہاں پہ لے کے آیا ہمیں اکے بریک فاست کھائیں گے پہلے کچھ کہہ رہا ہے کہ کچھ بریک فاست کھانا چاہو گے ماریا کھائیں ماریا سے ملنا پہلے ہمیں کوئی بریک فاست نکھانا ہمیں ماریا کو ڈھونڈتے ہیں کہاں پہ اکے ماریا سامنے سامنے ماریا یہ رہی یہ کہہ رہی ہے میرے لی کچھ کام کرو ٹھیک ہے سیتھ ایدھر آو سیتھ کون ہے یار یہ ہے سیتھ پیچھلی رات میں نے بہت زیادہ ڈرنگ کر لی تھی سیتھ بول رہے ہیں سیتھ بول رہے ہیں سب میں کہہ رہا ہوں مجھے معاف کرو سیتھ بول رہے ہیں سوری بول رہے ہیں کیا ہوا راتھ بہت زیادہ اوکی ان کے چرچے یہاں بھی ہیں بائی ساں کی تو مور ڈینا ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہو یہ کیا ہے سٹیک اس کی طرف سے گفت ہے کیونکہ کل رات اس نے کچھ بطمی جی کی ہوگی تو ماریا نے اس کو سوری بولنے کے لئے سیت کو اور ایلی کو بلائیا کہ تیرے سامنے معافی مگوا ہوتی ٹھیک ہے سینڈوچ مل گئے بھائی کھانے کے لئے آہ ٹھیک ہے تو ہی کھالے بکڑ ہمیں نہیں کھانے چلو گائی چلتے ہیں ان کے ساتھ شاید یہ پرانی رات کا راڑا جو تھا وہ سول کرنے کے لئے ماریا نے ہمیں بلائیا ٹومی اور جول ہیں اس شہر میں نہیں ابھی نورتھ ویسٹ کی طرف وہ لوگ اور یہ ماریا بتایا کہ ابھی لیٹیس میں بہت لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں باہر دیکھو بچے کو خلا رہی ہے آئی چوٹا سا بچے کھا کھا آئی چوٹا سا یہ دیکھو آئی سب آئی یہ تو جمپ کرتا ہے آئی میرے آواز آگا ہے تیس کی ٹھیک ہے چلو آئے بڑھتے ہیں ماریا بھی فیلال ہمارے ساتھ جا رہی ہے مللہ ہم مللہ ہم ماریا ہم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے تھوڑی دیر کے لئے ٹھیک ہم بات کریں گے چاہتڑھ میرے اور جول کے بیچ میں کیا چل رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے اور وہ تیری فکر کرتا ہے ایلی کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گئی اوکے اس کا مطلب بی سیف مطلب یہ باہر جا رہے گئی کھے لرہے ہیں یہ بچے یہاں کھے لرہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جول اور ایلی کے بیچ میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے تھوڑے کر رسطوں میں تھوڑی سی کھٹا سیاہ رکھی ہے جو اس کی باتوں سے مجھے ماریا کی باتوں سے پتہ چلا ڈینہ یہ لڑکی ہے گائز یہ ہے ڈینہ اس کو اس نے کھل رات کس کیا ایلی لاسٹ نائٹ کے لئے سوری بولتی ہے ایلی ٹھیک ہے یہ ڈینہ کہتی ہے اس کو بھی برا لگا کل رات کے لئے کیوں کہہ رہی ہے میں نے ساری چیزیں شروع کی میں نے ہی تجھے مجھے تمہیں کس نہیں کرنا چاہیے تھا اتنے لوگوں کے سامنے اور میں نے ڈرنگ کر رکھی تھی اوکے ٹھیک ہے ڈینہ نے اسٹارٹنگ کی تھی کس کرنے کی ہمیں چلنا ہوگا اوکے پاہ ساب کس نے مارا اوکے میں کھل نہیں رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجا ان کو بینڈ بجاتا ہے ان بچوں کی انہوں نے ہمارے اوپر پھیکا چلو ٹیم بناتے ہیں ٹیم آجاو تم نے پنگا لیا ہم سے تو ہم لوگ تمہارے اوپر یہ بول ماریں گے ایلیس کمینے ایک اور ایک اور بول بنا ہوں گا کی طرح ہے یہ لے تیو بھی لگا آجا 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 بھاگ رہا ہے کہا بھاگ رہا ہے اے 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 اوپ بائیس اب مارا ایک اور ایک اور ماروں گا آجا سامنے آجا یہ لے اوپ بائیس اب مارا دو بندوں نے تمہاری تو کہاں ارے 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 ایک پیچے چھپنا ہے بندر شیٹ بھاہر نکل بھاہر نکل یہ لے ایک اور یہ لے کہاں جاگا کہاں جاگا یہ لے ایک اور لگے گا ایک اور لگے گا یہ لے ایک اور ہے اوپ بائیس ابھی در چھپنا شیٹ اچھے جی اوپ بچا نہیں بچا یہ ہمیشہ اس کے پیچے چھپ جاتا جا کے یہ لے تیری تو ہم جیت گئے ہمارے دس پوائنٹ چھے پوائنٹ مزایا بچوں اوپ بھائیس اب اوپ بھائی ہم بھی کودیں گے انگے اوپر ہٹو ہٹو یہاں سے ہٹو مونسٹر راکشاس ہو گئے بچے چھوٹے چھوٹے لڑکی کا اوپر تہاں سے جمپ کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں چلو چلتے ہیں ہمیں جول اور تومی کے پیچھے جانے ہیں مجھے تو یہی فیل ہو رہا ہے ان کی ٹرے کا پیچھا کرنا وہ لوگ آئے نہیں ہیں کافی دنوں سے ٹھیک ہے ہمیں گھوڑے لینے ہوں گے گھوڑوں پی جائیں گے کیونکہ یہاں تو اے روپلین ٹرین کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے گھوڑے اندر ہیں ہم اندر سے اپنے گھوڑوں کو لیں گے دے پیروں کو کیا کر رہا ہے آرے لات مار دینا تیرا ٹوپا ایر جاہاں چلو چلتے ہیں بھائی یہ ہمارے گھوڑے لے گھوڑے ٹھیک ہے یہ دینہ کا گھوڑا ہے یہ ایلی کا گھوڑا ہے مینے میں بھائیں گھوڑے ٹی ٹھیک 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 ہمیں بتاتے ہیں ٹھیک ٹھیک دینہ اور ایلی کو بندوق دے دیگئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جیسی جاہا ہے تم جانتے ہو کیا کرنا ہے یہ کہہا ہے کہ دیان سے جانا انفیکٹیڈوں کو مارتے ہو جانا ہے راستے میں کلیر کرتے جانا ہے راستے کو اور گھر واپس آنا ہے ٹھیک ہے گائز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جول کا پیچھے جانا ہے جول آیا نہیں ہے جول اور اس کا بھائی ٹومی کیونکہ ٹریل کی بات کر رہی تھی کچھ وہ ٹھیک ہے گائز نکلتے ہیں یہاں سے اپنے ساتھ کتنے بندے جا رہے ہیں بھائی دو دو چار دو چھے 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 بندوں کو بندوں کو بھیجا ہی انہوں نے شاید مجھے لگا الگ الگ دشاؤں میں دو دو بندے جائیں گے اوکے یہاں پہ ایک اور نیا سین آیا ہے ایک گھر کا سین ہے یہاں پہ اندر آگ جل رہی ہے کچھ لوگ ہیں جو سو رہے ہیں ہو سکتا ہمیں جول وغیرہ دکھائی دے یہاں پہ کیمرے اس لڑکی پہ آکے رک گیا ہے یہ سو رہی تھی ابھی اس کی آنکھ کھلی اچانک سے کوئی باہر کھڑا ہے اس طرف یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں سے ایلی نکلی ہے نا کیونکہ اس جگہ کے اس گھر کے آس پاس تو کافی سارے گھر بنے ہوئے ہیں یہ مجھے ایک سنگل گھر لگ رہا ہے جو الگ ہے بہت دور ہو سکتا ہے جولی کہہ رہا ہوں ایلی اسی طرف آ رہی ہو تو ہمیں اس طرف کا سین دکھائے گیا اب تو یہ لڑکی ایک بندہ سامنے کھڑا ہے اس کی طرف جا رہی ہے اس کا نام بھی نہیں پتا میرے کو بھی وومن ہے اس کا نام بھی نہیں پتا ہے وومن اور مین کہہ رہا کیا سوچ رہی تھی تم کہہ تمہارے داعت کٹ کٹا رہے ہیں ٹیتھ گرائنڈنگ تم کہا تھے عورت پوچھ رہے اپنا سامان لے لو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں آجا میرا یقین کر تو یہ لڑکی جو بھی ہے اس کا نام نہیں پتا ہے بھی لیکن کیمرا اس پہ اتنا فوکس ہے تو میں بھی ہو جکتا ہے کہ ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہو کوئی اس راستے چلو بھائی ساب اکیلا گھر چھوڑ کے آگے کی طرف جاہے ہیں اور آگے کوئی گھر بھی دکھائی دے رہا ہے یہ پتہ نہیں پاگل لڑکا مجھے کہا لے کے جاہا ہے آجا رسطہ ایدر جاہا ہے آجا رسطہ ایدر جاہا ہے نو انتہا بھی 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 بتا نہیں سکتا یہ نوکر اپنے بتاؤوں گا نہیں ٹھیک ہے کیا آپ دکھانا چاہتا ہے اور بھائی سکتے ہیں ایتا ہے بہتا ہے گر گئی اس بندے کا نام بھی پتہ نہیں چلا اور نہیں اس لیڈی کا نام پتہ چلا کون ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں لے جائے بھائی کہاں جیادہ دور نہیں ہے جلدی بتانا بھائی مرکو یہ لڑکی یہی بول رہی ہے جمپ کرتے ہیں بہت دور آگے ہیں مرکو بھائی جمپ کیا میں نے مجھے لگ رہا ہے ہم پہنچ گئے ہیں کیونکہ ہماری رفتار سلو ہو گئی ہے بہت ہونچا ہے یہ جگہ یہ پاگل ہے کہ کہاں لے جا رہا ہے یہ دککہ دے گا آرام سے یہ بھی فسل جاتی نیچے دیکھ رہو کتا گہرا ہے ابی نام ہے اس لڑکی کا اوکے یہ کہہ رہا ہے کہ ابی نیچے تک دیکھرہ بند کر ٹھیک ہے ابی نام ہے اس لڑکی کا کیا ہمیں اسی راستے سے واپس جانا ہوگا کیا رہا ہے اپنے ڈر پہ کابو رکھ نو میں ترے پچھوڑے پہ لات ماروں گی اگر تونے مجھے کئی گرا دیا تو ٹھیک ہے گائز ایک اور چھوٹا راستہ یہاں سے نکلتا ہے آرام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جلدی بتانا کیا دکھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں کچھ ایریہ دکھانے لایا ہے وہ ہی جگہ جہاں پہ الی رہتی ہے شاید وہ ہی ہولی شیٹ بول رہے ہیں یہ تو ایک شہر ہے ہے اس کا مطلب انہیں نہیں پتا تھا یہ شہر یہاں پہ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے کسی اور کو بتایا تو کہہ رہا ہے نہیں سب سے پہلے میں نے تجھے دکھایا یہ شہر وہاں پہ آؤٹ پوست ہے اور ساروں طرف ان کے بندے پہلے ہیں ان کے پاس بجلی ہے گنس ہے بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ کہہ رہے ہم دیکھ سکتے ہیں چل کے ٹھیک ہے اوکے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہ ہی ہے اور ہم اس کو اندر ڈھونڈ سکتے ہیں لڑکی کہہ رہی ہے پہلے ادھر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پیٹرولنگ کرتے ہیں وہ لوگ پیٹرولنگ چل کے پہلے کچھ م کیا کرنے پہلے کیا چلے ہے تو آری بھیچ بہتاہ چلے آئی جواب دے ملس پرگنٹ کونے ملس گل فرینڈ تو اس کو بول رہا تھا ہے کیا رہی کیا مجھے کونگریچولیشن بولنا چاہیے کیا رہا کہ مجھے جو چاہیے وہی تجھے چاہیے کسی بھی قیمت پر یہ کسی کو ڈونڈ رہا ہے بھائی لیکن یہ گصہ ہو گئے جب سے اس نے پرگرننسی کا نام لیا نا یہ لڑکی گصہ ہو گئی ہے وہ واپس جا رہا ہے لوج پہ پہ رہا میں تو یہ وہی ملوں گا لیکن یہ ابی یہ ہی پہ رک گئی ہے اس نے کہا تھا کہ وہ وہی پہ ہے ہم لوگ اندر جا کے اسے دیکھ سکتا ہے تو گائز ادھر سے پیٹرولنگ شروع ہوتی ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ ایریا تو ابی اس طرف چلنے لگتے جس طرف اکیلی جا رہی ہے گائز یہ لڑکی ابی پتہ نہیں ہے لوگ کس کو ڈونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ادھر جانا ہے وہاں سامنے جو لائٹ جل رہی ہے ٹھیک ہے جو کیمرہ وہ تو ہمارے پاس ہی ہے ٹھیک ہے ہم لے کے جائیں گے اس کو اس روشنی پہ دیکھے جانا ہے مجھے اس کو ٹھیک ہے بھائی صاحب ایک منٹ ایک منٹ نیچے یہاں سے جم تو نہیں کریں گے جم کروں گا تو گر جاؤں گا ادھر سے وہ بندہ لوگ پہ چلا گیا ہے واپس اور ہم ہیں ادھر اوکے موئے اوپر سے جم کروں گا اوہ شیٹ نہیں بات بنی دوبارہ جاؤں گا دوبارہ دوبارہ سے جم کروں گا اس پر ایک منٹ ایک منٹ اوہ بھائی صاحب بات نہیں من رہی مطلب اس میں بول بھی رہا ہے وہ اوہ شیٹ نہیں ہو رہی یار بات نہیں من رہی کیسے ایک بار اور کوشش کرتے ہیں نہیں تو پھر آگے سے جائیں گے ہولڈ ایل ون ٹو سپرنٹ جمپ یار میں ہولڈ ہی تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر سے نئی بات بن رہی ہے بھائی صاحب نئی بن رہی ہے پتہ نہیں جمپ کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ میں ایل ون پریس بھی کر رہا ہوں دیکھا یہ دوبارہ سے ہی پہ آرہا ہے واپس اوپس اب میں ہو گیا جمپ کر دیا میں نے مجھے پیچھے سے آنا تھا بھاگ کے ٹھیک ہے راستہ اگر تھوڑی چڑھائی ہوگی میں نے کہا تھا اس گیم کی فیزکس بہت اچھی ہے ٹھیک ہے گایز جو وہ لائٹ جال لی ہے تھوڑا نزدیک تو آیا ہوں میں اس کے مجھے اس کے نیچے سے جانا ہوگا اس کے اوکے پرون کرتے ہیں اب کروچ کر لیتے ہیں اب کھڑے ہو جاتے ہیں واپس اوہ بھائی صاحب میں فیزل گیا شیٹ آرام سے بھائی صاحب یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بات کری ہے اس نے میل کو پریگنٹ کر دیا مطلب یہ اس کو پسند کرتی تھی کیا اورے بھائی صاحب اوپر سے یہ پتے بجے نا مجھے لگا شاید کوئی آگیا شیٹ اوکے گائیز سامنے ایک لاش ہے یہ کیا چکر ہے بھائی ارے تم زندہ ہو کیا نہیں یہ مر چکا ہے ٹھیک ہے بھائی آگے بھی اور بھی بہت ساری لاشیں ہیں دیکھ رہو اپنے کو زرہ بچ کے رہنا ہوگا اوکے یہ دیکھو اوہ مائی گوڑ کتنی لاشیں ہیں بہت سارے ہیں لو یہ تو بچ کے چلیں گے بچ کے چلیں گے تو یہ اوٹ جائیں گے اوہ اگر ان میں سے ایک بھی زندہ ہوا تو یہ اپنے کو کھا جائیں گے ٹھیک ہے اوہ بھائی صاحب دیکھ رہو آرام سے چلو آرام سے ایسے راستے پر اگر کوئی اور آگیا نا بھائی صاحب کسی نے ٹانگ بغیرہ پکڑ لیا اوہ یہ کیا ہے اوہ شیٹ آٹا اس کو دھکا دیتا ہوں اوہ اوکے گائز اوہ شیٹ اس کی آنکھ نے کھل جائے مجھے ایسا لگا تھا پتا نہیں اس کی آنکھ کھل جائے گی ابھی اوکے چلو آگے بڑھتے ہیں دیکھ رہو یہاں پہ لاسے لاسے ہو سکتا ہے یہ انفیکٹڈ ہو اوہ بھائی صاحب کسی نے پاڑ لیا شیٹ میں ڈر گیا آہ شیٹ 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 اوہ بھائی گوڑ یہ مار رہے اوہ میرے سے دور اٹ اوہ بھائی صاحب ہم نیچے گر گئی شیٹ میں ہی ڈر گیا ہاتھ د ہو گئی ہاتھ د ہو گئی یار ہے یار ہے ایلون ڈوڈ ایلون سے ڈوڈ ہوگا یہ میں پہچا اور پھر سے میرے اٹیک کرنا ہے یہ لے کبھی نہیں ہٹ یہ بھائی صاحب اوہ بھائی گوڑ اس کا موہ پھوڑ دیا سالے کا باولی پونچ کا اوکے اس کے آواز سنکے اور بھی آگیا گولی ماروں گا یہ میں پہچا میری تو ہٹ ہٹ اوہ بھائی صاحب یہ گئی یہ گئی اور بھی آ رہے گیا میں ریلوڈ کر لیتا ہوں تین گول یہ بس میرے پاس اور بھی آئیں گے تو یہ تو بھائی بہت خطرناک ایکشن بڑا گزر تھا ابھی یہ دو بندے آئے تھے ان کو مارا میں نے ابھی دیکھ لیتے ہیں اگر اور بھی آئیں گے تو بھائی صاحب آواز آ رہی ہے دیکھو وہ گر گئی آجا 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 یہ میں بچا تیری بیس کی اوچ اورے شیٹ یہ لے اوہ بھائی گوڈ اس کا مو پھوڑ دیا بھائی شیٹ تیری کو سوالے یہ بھائی بچا اوہ بھائی صاحب کیا مکم آ رہا ہے اس کے مو پہ مو پھوڑ دیا اس کا حالانکہ جو ابھی ہے اس کی اس کا شولڈر بھی تھوڑا خراب ہو گیا تو اپنے کو ہیلتھ کیٹ لینی ہے اور اس کو میں جرہ ہیل کر لیتا ہوں خود کو وہی طریقہ جو ہمارا پہلے والے گیم میں تھا تو گائز اس کا کومبیک سسٹم بڑا گزب ہے مزہ آ گیا مکہ سے مو پھوڑ دیتی ہے بھائی صاحب یہ تو ٹھیک ہے آہ میں سمجھ گیا مجھے کدھر جانا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر چڑھ کے اندر جانا ہے گائز یہاں پہ لیٹ جلا لیتے ہیں ایسے لیٹ جل جائے گی ہماری اوکے اوکے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے میرا کام کا ہوگا تو دیکھ لیں گا بھی دیکھو جیسے کچھ کنزیومیبل جو آئٹم ہوتا ہے جو ہمارا یوز کرنے والا وہ مل جائے بندو کی گولی مل جائے چاہے تو کیونکہ اپنے پاس سیف تین گولیاں نہیں ہیں یہاں پہ آرام سے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کیونکہ انفیکٹڈ میں نے ابھی دیکھے نا اوکے گائز گولیاں میرے کو تین مل گئی ہیں ریلوڈ کر لیتے ہیں یہ میں نے بندو کو اپنی ریلوڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے کیا ہے اوہ بھائی صاحب نیچے مطلب اس کے جو بیسمنٹ سے تھوڑا سا راستہ ہے تو ہمیں پرون ہو کے جانا پڑے گا بہت بیڈ آئیڈیا ہے کی ہم لوگ اکیلے جا رہے ہیں اوکے گائز اوکے وہ آرہ ہے سامنے سے مجھے نشانہ لگا نہ ہوگا شیٹ اس کو پتہ کہ چلا کی مہا رہا ہوں یہ سالک کمینے انفیکٹڈ ابھی بھی نہیں مان رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آگے بڑھیں گے ہم آگے بڑھیں گے جلدی مجھے یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ پیچھے سے ٹانگ میری کوئی بھی پکڑ سکتا ہے چلو 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 اوکے میں بیٹھ کے چلوں گا دیکھوں گا کوئی ہے تو نہیں یہ اگر یہاں پہ آس پاس ہے ایک برٹ ایدھر جانا ہے اس طرف جانا ہے کھڑا ہو جاتا ہوں ایک بار چلتے ہیں یہاں سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اگر انفیکٹڈ ہوں گا آرام سے آرام سے آرام سے واؤ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہم نزدیک ہیں دیکھ لیتے ہیں ایک بار یہ جگہ میرے کو کچھ دکھائی دے رہے تو یہاں سے نکل سکتے ہیں واؤ لائٹ بھائی صاحب انفیکٹڈ ہے یہاں پہ دیکھ رہو اوکے لسن ایک بار سننے کوشش کرتا ہوں ان کو دیکھو جیسے اس گیم میں تھا سیم ایسا ہی ہے ایک بندہ میرے کو دکھائی دے رہا صرف ایک لیڈی ہے یہ آگے بڑھتے ہیں لائٹ جلا لیتے ہیں ہو سکتا ہے لائٹ سے اس کو پتا نہیں چلے گا اوکے گائز یہ دوسری طرف مو کا رکھا ہے اس نے آرام سے اوکے گراب کر لیتے اس کو اوکے سٹیلت کل او بھائی صاحب اس کا گلہ گھوٹ دیا میں نے بھائی صاحب ای بھی گجب گجب کی طاقت لے رہی ہے بھائی صاحب ای بھی تو یہ تو مردو والی طاقت لے رہی ہے ٹھیک ہے ایک منٹ میں پیچھے کچھ چھوڑ تو نہیں آیا میں جرہ ایک بار دیکھ لیتا ہوں کچھ آئیٹم بغیرہ ایسا چھوڑا تو نہیں ہے اس طرف دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اوکے گائز سارا جو کمرہ ہے نا وہ ایسے خراب ہو رکھا ہے اس ڈرور کھلے گی کیا ہے یہ والی ڈرور نہیں کھلے گی نہیں کھلے گی ٹھیک ہے یہ پیچھے والی ڈرور کھلے گی نہیں کھلے گی ایک باتروم اور تھا یہاں پہ باتروم میں دیکھ لیتے ہیں کچھ کام کا مل جائے میں بیٹھ کے اس لیے چل رہا ہوں پتہ ہے آپ کو کہ میرے پیرو کی آواز سے کوئی اور نہ آ جائے ٹھیک ہے بیٹھ کے چلیں گے چپ چاپ کبھی یہاں اور بھی ہو سیف رہنا ضرور یہ دوستو نہیں ہے مجھے لگ رہا مجھے گراؤنڈ فلور پہ جانا ہوگا شاید گراؤنڈ فلور پہ اس طرف سے جائیں گے کیا دیکھ رہا نیچے بیسمنٹ بھی ہے یہاں پہ دیکھو گائز میرا انوان سہی تھا یہاں پہ ایک ٹکلے انگل ہے یہاں پہ دیکھ رہو اور یہ اس طرح ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں آرام سے اس کو پیچھے سے پکڑوں گا ادھر آ اس کو میں مار دوں گا بھائی صاحب گردن ہی توڑ دیتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے پاس گولی ملی میرے کو ایک اور بھی اے گئے یہاں پہ چاچا جان ٹھیک ہے بھائی صاحب آگے چلیں گے آرام سے یہ اے بھی تو بہت خطرناک نگلی بھائی صاحب اگر یہ ہمارا رول پلے کر رہے ہیں نا کسی کا تو اٹ میلز ایک اور آواز آ رہی ہے ایسے آواز آ رہی ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں کچھ نہیں ہے ایک بندہ دیکھ رہو بلکل ادھر کھڑا ہے ٹھیک ہے اسے بچ کے چلیں گے او رے یار کیسے کر رہا ہے اس کے تو مجھے ادھر جانا ہوگا رام سے رام سے سائیڈ سے نکلوں گا اس کے گولی ملی میرے کو ایک گولی لے لی میں نے پیچھے سے جائیں گے پکڑ لیتے اس کو او مائی گوڑ پکڑ لیا ادھر دیکھو پھر سے گردن توڑے گی ہے او مائی گوڑ توڑ دی گردن چٹکا دی اس کی گائز ہم لوگ باہر تو آ گئے ہیں اپنے پاس گولی بھی ایک بیٹ شہر راؤنڈ ہو گئے ہیں اور دو گولی اپنے پاس سٹوک میں ہیں ٹھیک ہے ایک کام اس پہ جمپ کر کے میں دوسری طرف کچھ جاتا ہوں او مائی گوڑ بیٹھ جاتے ہیں چپ چاپ نیچے سننے کی کوشش کرتا ہوں کوئی ہے تو نہیں آس پاس گائز مجھے کچھ روشنی دکھائی دے رہی ہے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ہو آرام سے آرام سے ان کے سامنے نہیں آئیں گے نہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کتنے بندے ہیں ہاں پہ ایک ہے ایک ہے لیکن یہ گھوم رہا ہے مجھے اس کو پکڑنا ہوگا گولی نہیں چلانی میرے کو یہ درد ہو رہا ہے اس کو درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے جا کے اس کو پکڑ لوں گا میں ابھی پکڑتا ہوں اس کو آرام 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 تیر کو پکڑتا ہوں آہ تیدھر تیری گردن توڑ دوں گا یہی یہی توڑ دوں گا تیری گردن آہ بھائی صاحب اس کی گردن کا کر دیا گردن نہ ٹھیک ہے مجھے سامنے ایک مندہ دکھائی دے رہا ہے پھر سے آرام سے اس طرف بھی ایک ہے لیکن دوسری طرف موکر کے کھڑا ہے آکے گائز آرام سے ایدھر آئے ایدھر آئے ایدھر آئے پکڑ لیا توڑ دے اس کی گردن گردن توڑ دیتا ہوں آہ اوہ بھائی صاحب گئی اس کی گردن ٹھیک ہے اوہ بھائی صاحب یہاں تھا بہت سارے ہیں ایک ایدھر ہے آج 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 آ میں تیرے پاس آ رہا ہوں رکھ جا پکڑ لیا پکڑ لیا آج آگے گائز وہ گھوم رہا ہوں ہوسکتا ہے اسے مجھے دیکھنا لے دیکھ رہا وہ دیکھ رہا دیکھ رہا مجھے بچھنا ہوگا بچ گیا میں بچ گیا بلت ہم یہ زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے ہیں warranty یہ اس طرف آ رہا ہے اسی طرف آ رہا ہے کیوں آہ نئیں دوسری طرف جا رہا ہے دوسری طرف جا رہا ہے چلو 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 اس کو پکڑ لیتا ہے پیچھے جا کے چپ چاپ سے جا کے پکڑ لوں گا میں اس کو یہ لے بائیس آپ پیچھے دیکھ لیتا ہے کوئی آتھ ہو نہیں کوئی نہیں آرہا ہے او بائیس آپ گردہ نہیں پچکا دی اس کی تو پھر سے ٹھیک ہے گائیس یہاں پہ کئی بندے تھے ان کو تو میں نے سلا دیا ہے چلو آگے بڑھتا ہے روڈ کانا ہے یہ ابی جو ہے روڈ ڈھونڈ رہی ہے روڈ کیس طرف ہے اوپر چڑھ کے پتا چلے گا آرام سے یہ کیا ہے گھوڑوں کے پیروں کے نشان تو بھائی پیٹرولنگ پہ کوئی گھوم رہا ہے تو اٹمنس یہ گھوڑے پہ جو بھی ہوگا اس کو مار کے اس کا گھوڑا لے لے گی میرے کو یہ ہی لگ رہا ہے اوکے گائیس یہاں پہ دوسرا سین ہے اور گھوڑے ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے ایلی دکھائی دے کیونکہ ایلی اجول دونوں بہار آئے ہوئے ہیں تو یہ تو میرے کو کون ہے یہ ایلی لگ رہی ہے ییس گائیس یہ تو ایلی ہے بہت دور آگئے ہیں لوگ بھی اور ہو سکتا ہے وہ جو ایبی ہے نا ایبی وہ اس کے گھوڑوں کے نشان کا پیچھا کر رہی ہو گھوڑوں کے پیروں کے نشان جو ہے بہت دور آئے ہوگا ہے کر دو اور سبسکرائب بیٹل وولف گیمنگ چینل اور جیسا کی ہمیشہ کی طرح ایک بھالو پھر سے آگیا ہمارے پیچھے ہائی کر دو اوکے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس کمنٹ کر کے جلور بتائے گا دوستو تو ملتے ہیں بہت جلد اس کے نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے کہ جول کہاں پہ ہے ایبی کا کیا مقصد ہے آنے کا وہ کیوں مار رہی ہے مطلب ان کے پیٹرولنگ ان کی شہر کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے اس کو کس انسان کی تلاش ہے تو ملتے ہیں بہت جلد انہی سوالوں کے جواب ہمیں ڈونے گے آپ کے ساتھ تو ملتے ہیں آپ سے بہت جلد اس کے سیکنڈ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی تھانکیو موسیقی